اس پرائیم نیسٹر خان صاحب کا کام نہیں ہے کہ کسی دوسرے ملک کے انٹرنل معاملے میں ٹانگڑائیں ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں امرادو جناب پرائیم نیسٹر کا آپ کو سوٹ دکھا دوں جو انہوں نے خطاب کیا تھا تاکہ ذہنوں میں دوبارہ سے ایک دفعہ سمجھ لیں ہم کے کیا چاہ رہے ہیں آرے ساتھ ہم سایہ ملک میں دیکھ لیں ان کی حکومت نے فیصلہ کیا یا دو یا تین دن پہلے کہ سارا ہندوستان کو وہ لوگ ڈاؤن کر دیں گے آج وہ حالات دیکھ لیں آج حالات ایسے ہیں کہ ان کے پرائیم منسٹر نے قوم سے معافی مانگی ہے اور معافی یہ مانگی ہے کہ میں ہم نے بڑی سوچے سمجھے بغیر لوگ ڈاؤن کر دیا تھا اس پر سب سے پہلے تو جو ہے نا جناب بڑا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے خانز ہم نے کہا مودی نے معافی مانگی ہے کہ اس نے جو ہے لوگ ڈاؤن کر دیا تھا تو میں سنا دوں آپ کو کہ مودی نے معافی مانگی ہے تو کس بات مانگی ہے مانگی ہے کہ نہیں مانگی دیکھائیے میں سبھی دیش واسیوں سے شما مانگتا ہوں اور میری آتما کہتی ہے کہ آپ مجھے جرور شما کریں گے کیونکہ کچھ ایسے نیرنے لینے پڑے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کئی طرح کی کٹھنائیاں اٹھانی پڑ رہی ہیں خاص کر کے میرے گریب بھائی بہنوں کو دیکھتا ہوں تو جرور لگتا ہے کہ ان کو لگتا ہوگا کہ ایسا کیسا پردھان منتری ہے ہمیں اس مصیبت میں ڈال دیا ان سے بھی میں بشیس روز ایک شما مانگتا ہوں ہو سکتا ہے بہت سے لوگ مجھ سے ناراض بھی ہوگے کہ ایسے کیسے سب کو گھر میں بند کر رہے ہوں میں آپ کی دکھتیں سمجھتا ہوں آپ کی پریشانی بھی سمجھتا ہوں لیکن بھارت جیسے ایک سو تیس کروڑ کے آبادی والے دیش کو کرونا کی خلاب لڑائی کے لیے یہ قدم اٹھائیج بنا کوئی راستہ نہیں تھا کرونا کی خلاب لڑائی جیون اور مرتی کے بیچ کی لڑائی ہے اور اس لڑائی میں ہمیں جیتنا ہے اور اسی لیے یہ کٹھوڑ قدم اٹھانے بہت آوشک تھے کسی کا من نہیں کرتا ہے ایسے قدموں کے لیے لیکن دنیا کے حالات دیکھنے کے بارے لگتا ہے کہ یہی ایک راستہ بچا ہے آپ کو آپ کے پریوان کو سرکشت رکھنا ہے میں پھر ایک بار آپ کو جو بھی اصویدہ ہوئی ہے کٹھنائی ہوئی ہے اس کے لیے چھما مانکتا ہوں جناب ایخان صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے معافی منگی ہے لاکڈاؤن دیویا تو انہوں نے ایسے کوئی معافی نہیں منگی منگی ضرور ہے انہوں نے لیکن وہ وجہ انہوں نے اور بتائی ہے مشکلات کی وجہ سے اور یہ وہ کہہ رہا ہے رستہ ایک تھا چوائس ہی یہ تھی اس کے لیے وہاں پر چوائس ہی کوئی نہیں دیکھیں ایسے پرائیم نسٹر خان صاحب کا کام نہیں ہے کہ کسی دوسرے ملک کے انٹرنل معاملے میں ٹانگڑائیں مودی اپنی قوم کے ساتھ کیا کرے کیا نہ کرے خان صاحب کا کام نہیں ہے خان صاحب کے نیچے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں ہم مودی صاحب کو کرسائز بھی کر سکتے ہیں لیکن ایسے پرائیم نسٹر یہ ان کا منصب انہیں اجازت نہیں دیتا ڈپلومیٹک لینگویج کا تقاضی ہے کہ آپ اپنے ہم منصب کے ساتھ لینگویج جو ہے وہ اب خان صاحب کو یہ بات جس نے بھی سمجھانے کی کوشش کی اس کی نوکری گئی لیکن خان صاحب کو یہ کس نے اڑتی اڑتی بات ہی کس نے خان صاحب کے کان میں کہی ہونے مودی نے معافی مانگ لی یہ دونہ نے آگے کام مندہ سے کورس خان صاحب نے ٹی وی تھوڑی دیکھا ہوگا کوئی نہ ان کو تو جس نے بتائی انہیں کہ اچھا معافی مانگ لی انہیں اپنی قوم سے خطاب میں شامل کر لیا جنہاں آپ دیکھو پھر لوگ ڈون ہویا تھا مودی نے معافی مانگ لی وہ باتوں سے بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ گفتگو جس طرح سے کر رہے ہیں کہ انہیں پتا کوئی نہیں ہے کہ معافی کے اس بات میں معافی مانگ لی پاکستان کے اندر سے اب یہ کس کا قصور ہے کتنی بڑی یہ قوتہ ہی ہے حکومت وقت کی کہ انہوں نے جو لاہور میں اجتماع تھا اب وہ جو رائیو انڈ پوری سٹی جو ہے وہ کارنٹائن ہوئی ہوئی ہے وہاں پہ مکمل جو انہوں نے بند کیا ہوئے اور وہاں سے اجتماع ختم کروایا اس کے بعد پورے ملک میں جباتے جو ہیں وہ چلے گئی اور وہ جہاں پہ بھی جا رہے ہیں وہاں سے پتا چل رہا ہے ایک سو بیس بندہ ادھر ساٹھ بندہ ادھر پچاس بندہ ادھر یہ کتنا بڑا ہم نے برنڈر کی ہے دیکھیں آپ نے انہیں کارنٹین کروایا ہے اب کارنٹین میں وہ سارے ایک دوسرے کو اچھی طرح یہ بیماری پھیلائیں گے کارنٹین کی بجائے سب کو ہجاب پینائیں سب کو یہ نکاب پینائیں سب کو یہ ماسک پینائیں اب یہ ماسک کہہ لیں ہجاب کہہ لیں نکاب کہہ لیں آپ نے ناک مو ڈھاپنے اور مو پہ آنکھوں پہ اینک لگانی ہے یہ تین آپ کے سورسز ہیں جہاں سے یہ کرونا آپ کے اندر دی جاتا ہے اگر آپ یہ تین سورسز کو بند کر دیں اور پھر اس بندے کو کہیں کہ جاؤ جا کے اپنے گھر میں آپ دس پندرہ دن رہ لو تو وہاں جو بندے صحیح ہیں انہیں بھی آپ بیمار کریں گے حکومت کی سب سے پہلی غلطی تو یہ ہے کہ جب انہیں پتا چل گیا تھا کہ کم کے شہر میں شدید یہ پھیل چکا ہے تو ایران سے جو زائرین آ رہے تھے انہیں چاہیے تھا ان زائرین کو اپنے کسی بڑے شہر کے قریب لاکہ ایک بہت بڑا کارنٹین سینٹر بنا رہے تھے یا تقسیم کر دیتے ان کو نہیں بہت بڑا کارنٹین سینٹر جس میں پروپر انتظامات ہوتے جو دس پندرہ دنوں میں تیار ہو سکتا ہے انڈیا نے وہیں پہ روک دیا تھا اور وہ جو ٹیسٹ کلیر ہوتے گئے ان کو وہ بلاتے گئے آپ انہیں بلا کے یہاں پہ پندرہ دن کے لیے کارنٹین کروا دیتے اور ساتھ ماسک پینا دیتے انہیں تو انہیں شروع کر دی ہے نا وہ خان صاحب میں نے آپ کو سنایا انہیں ایک آنٹ نمبر دے دی ہے نیشنل بینک کو پاکستان میں اس پہ آج کل ایک جوک بڑا مشہور ہوا ہوا ہے وہ کیا ہے وہ جوک ہے کہ ایک چراہے پہ لوگ جو آج کل لوگ ڈاؤن ہے اس کی وجہ سے بڑے تنگ تھے اور راشن مانگ رہے تھے لوگوں سے اتنے میں وہاں شہر کے چودری کا آنا ہوا چودری کو دیکھ کے وہ سمجھے کہ چودری آ کے مجھے راشن دے گا وہاں چودری نے سب سے بڑی چادر بچھائی اور خود بھی مانگنا شروع کرتے گا خان صاحب یہ موقع مانگنے کا نہیں ہے یہ موقع دینے کا ہے اور آپ نے اپنی جیب سے نہیں دینا آپ نے لوگوں کو لوگوں کے پیسے ہی دینے ہیں تو اس وقت دے کے لوگوں کو بھوک سے نکال دیں خدا آپ کا بھلا کرے گا